السلام علیکم ویورز آج ہم شہر پر چوکس اور دامن کا ڈیزائن بنائیں گے چوکس اور دامن کا ڈیزائن بنانے کے لئے یہ ہم کپڑا لیں گے اس پر ہم پنٹکس بنائیں گے کپڑا ہم لمبائی میں 2 میٹر لیں گے پنٹکس بنانے سے کپڑا دب جاتا ہے اس لئے ہم کپڑا زیادہ لیں گے پنٹکس کے ساتھ اس لیز کو ہم سٹیش کریں گے چلے ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہ 2 میٹر والا فیبریک ہے میرے پاس اس کی جو ویٹ ہے جو چورائی ہے اس کی وہ چار انچ ہے اس فیبریک کی جو ویٹ ہے وہ چار انچ ہے اب ہم سات انچ کا مارجہ رکھتے ہوئے سب سے پہلے لیز کو سٹیش کریں گے یہ تیچھی لیز کو ہم سٹیش کریں گے یہ تھوڑا سا تیچھا رکھنا ہے لیز کو اور پھر کو سٹیش کریں گے اسی طرح ہم اس پر فرسٹ والا پنٹکس بنائیں گے اور پھر اس طرح سے سیکنڈ والا پھر اس کے اوپر ہم تین پنٹکس ریڈی کریں گے فرسٹ والا ہم لیز کو سٹیش کریں گے لیز کو تیچھا رکھتے ہوئے ہم اسی سٹیش کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لیز کو سٹیش کریں گے ٹھیک ہے اب ہم لیز کی جو سلائی اس کو چھپائیں گے اور اس کے اوپر ایک پنٹکس سٹیش کریں گے ہاف پوائنٹ سے ایک انچ کم پنٹکس کی ویٹھ لینے اور اسے اس طرح سے اس طرح ہم پنٹکس کو سٹیش کریں گے دیکھیں یہ ایک پنٹکس ریڈی ہو گیا اب دوبارہ سے کپڑے کو فول کریں گے اور پہلے والے پنٹکس کے ساتھ ہم دوسرے پنٹکس کو سٹیچ کریں گے اس طرح سٹیچ کریں گے کہ پنٹکس کی سلائی چھک جائے پھر اسی طرح ہم لیس کے ساتھ تین پنٹکس سٹیچ کریں گے تین پنٹکس ریڈی ہو گیا اس کے بعد ہم چینج کا مارجن لیتے ہوئے دوبارہ سے ترچھی لیس کو سٹیچ کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ہم فیبرک کو فول کریں گے ٹھیک ہے ہاف ان سے ایک پوائنٹ کم فیبرک کو فول کرتے ہوئے ہم ایک پنٹکس کو اس طرح سے سٹیچ کریں گے لیس کے ساتھ ایک پنٹکس کو اس طرح سے ہم سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح سے ہم دوسری پنٹکس کو سٹیچ کریں گے پھر اس کے لیس کے ساتھ ہم تین پنٹکس کو سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سارے فیبرک کے اوپر لیائس کو سٹیچ کرتے ہوئے سارے کپڑے کے اوپر ہم لیائس کے ساتھ تین تین پینٹس کو اس طرح سے سٹیچ کر لیں گے اب اس فیبرک کی جو ویٹ ہے وہ تقریب ہے پونے چار انچ ہے اب ہم شر کے چوکس پر مارکنگ کریں گے یہاں تک ہپس کی فٹنگ کا نشان ہے اور اس کے اوپر ہم ایک انچ پر نشان لگائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ایک مارک کریں گے ایک انچ کا اور یہاں پر پونے چار انچ پر مارک کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم پونے چار انچ پر مارک کریں گے مارک کرنے کے بعد یہاں پر ہم ایک لائن ڈرو کریں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم یہاں پر لائن ڈرو کریں گے اس کے اندر ایک اور ہاف انچ کی لائن ڈرو کریں گے اس لائن کے اندر ایک اور لائن کو ڈرو کریں گے جو چوکس کی ہم کٹنگ کریں گے وہ یہاں تک اس لائن سے کریں گے اب یہاں پر ایک انچ کا نشان لگائیں گے اور پھر یہاں پر بھی تیسری لائن ڈرو کریں گے یہاں تک ہم سلائی لگائیں گے چوکس کی اور ہاف انچ کا مزید نشان لگائیں گے ہاف انچ پر منظیر نشان لگائیں گے یہ ٹوٹل دیر انچ پر مارکنگ کر کے ہم لائن ڈرو کریں گے ٹھیک ہے اب ہم چوکس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے ہم چوکس کی کٹنگ کر لیں گے اب یہاں پر ہم چھوٹا سا چوکس کی کٹنگ ہو جائے گا اب یہاں پر کٹ لگانے کے بعد چوکس کی فیبریک کو ہم فول کرتے ہوئے پینٹکس والے فیبریک کے ساتھ سٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ فیبریک کو فول کریں گے یہ پینٹکس والا فیبریک ہے چوکس والے فیبریک کو اس کے اوپر رکھ کے اس طرح سے ہم سٹیچ کریں گے اب یہاں پر ہم چار انچ پر نشان لگائیں گے پینٹکس والے فیبریک کے ہم تین حصے کٹنگ کریں گے دو چوکس اور ایک گھیرک ٹھیک ہے اس طرح سے ہم لائن ٹرو کریں گے چار انچ پر نشان لگا کر یہاں سے چار انچ کا بھڑتا ہوا کپڑا رکھ کے ہم نشان لگائیں گے اور پھر چوکس کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے ہم شرد کے دارمند کو سٹیچ کریں گے یہاں سے نوک بنائیں گے اور شرد کے دارمند کو پھر ہم سٹیچ کریں گے پینٹکس والے فیبریک کو ہم اس طرح اس لیے سٹیچ کریں گے کہ پینٹکس والے فیبریک کی جو شیپ ہے وہ دونوں چوکس کی ایک جیسے آئے گی اس لیے یہاں سے کٹنگ کرنا ضروری ہے اب ہم پینٹکس والے فیبریک کو اس طرح سے سٹیچ کریں گے چوکس الیڈا کر لیں گے اور شرد کے دارمند کو ہم الیڈا سے کر لیں گے اب اس طرح سے ہم سٹیچ کریں گے فیبریک کو فول کریں گے چوکس کے فیبریک کو فول کرتے ہوئے ہم اس طرح سے پینٹکس والے فیبریک کے اوپر چوکس کو سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سلائل لگاتے جائیں گے پینٹکس والے فیبریک کے اوپر یہ فرسٹ والا چوکس اس طرح سے ہم سٹیچ کریں گے کٹنگ کرنے کے پینٹکس والے فیبریک کو اس لیے کٹنگ کیا گیا جو چوکس کے پینٹکس ہوئے وہ سیم ایک ہی سائٹ پر آئیں گے اب یہ دوسرے چوکس کو ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اگر آپ نئے تو میرے چینل کو لائک ہو اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا یہ ہم شرٹ کے دوسرے چوکس کو سٹیچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس طرح سے ہم سٹیچ کر لی ہم نے یہ جو ہمارا پاس گھیرا ہے شرٹ کے دامن کا جو ہمارا پاس فیبریک ہے اس کو ہم اس طرح سے تیچھا سٹیچ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے ہم چوکس کے اوپر اس شرٹ کے دامن والد فیبریک کو اس طرح سے ہم سٹیچ کریں گے اس طرح سے ہم شرٹ کے دامن کو سٹیچ کر لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ایک لائن ڈروک فیبریک کو فول کریں گے اور اسے سٹیچ کریں گے اب یہاں پر لیس کو سٹیچ کریں گے اسی سلائی کے اوپر ہم لیس کو سٹیچ کریں گے کنارے کے ساتھ ساتھ سٹیچ کریں گے چوکس کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم لیس کو سٹیچ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر چھوٹا سا کورنر بنائیں گے لیس کا ٹھیک ہے پھر اس طرح سے لیس کو ٹرن کرتے ہوئے ہم سٹیچ کریں گے چوکس کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم ساری لیس کو سٹیچ کریں گے یہاں پر بھی ہم کورنر بنائیں گے لیس کا کورنر بنا کر ہم اس طرح سے سٹیچ کریں گے اس طرح سے ساری لیس کو ہم سٹیچ کریں گے چوکس کے کنارے کے ساتھ ساتھ ہم لیس کو سٹیچ کریں گے اور یہاں پر بھی کورنر بنائیں گے اب ہم یہاں پر ڈبل سلائی لگائیں گے اپلیس کو ہم ڈبل سلائی لگائیں گے اسی طرح سے ہم ساری لیس کو سٹیچ کریں گے اس طرح سے یہ شرٹ کا گھیرا ریڈی ہو جائے گا چوکس اور شرٹ کا دامن جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو جائے گا شرٹ کے چوکس اور دامن آپ جہاں میرے اپنا حیاء رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی